بہارت کی نیوی کے لیے بہارت نے امریکہ سے چوبیس ایم کے سکسٹی رومیو ہیلیکپٹر پرچیز کر لیے ہیں انہوں نے اپنی فرسٹ فلائٹ جو ہے وہ نیو یارک کے اندر بھرنا شروع ہو گئی ہیں اور آئندہ کچھ دنوں کے اندر جو چوبیس ہیلیکپٹر بہارت نے پرچیز کرے ہیں امریکہ سے وہ بہت جلد بہارت کی نیوی میں شامل ہو جائیں گے ایم ایچ سکسٹی رومیو ملٹی رول ہیلیکپٹر ہیں یہ اس وجہ سے بہارت پرچیز کر رہا ہے کیونکہ اس کی ایڈوانسمنٹ اور اس کی پرفارمنس سے پوری دنیا آیا ہے بہارت یہ چاکتا ہے کہ چائنہ جو اریبین سی کے اندر اور انڈین سی کے اندر اپنے قدم جمع رہا ہے اس کو ٹریک آؤٹ کر کے ایڈنٹی فائی کر کے اس کو وہاں سے بھگانا چاکتا ہے بہارت بہارت نے اس سے پہلے بھی ہیلیکپٹر خریدے ہیں چنوک اور اپاچے جو پاکستان اور پرائمیری ری چائنہ کے لیے پرچیز کرے ہیں اور بارڈر کے اوپر تینات کیے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بہارت نے چوبیس نئے ایم ایچ سکسٹی رومیو ملٹی رول ہیلیکپٹر نئے خریدے ہیں امریکہ سے ان کی امپلیکیشن پاکستان کے اوپر کیا ہوں گی اور چائنہ کے اوپر کیا ہوں گی اور ان ہیلیکپٹر کے اندر کونسی ایسی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے بہارت نے اتنی ہیوی اماؤنٹ بر کے ان کو پرچیز کیا ہے تو تمام تر چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتے رہے دوستو سب سے پہلے ہم ان ہیلیکپٹر کی فیچر کے بارے میں جانتے ہیں ان ہیلیکپٹر کو بیسیکلی امریکہ کی لاکیٹ مارٹن نے بنایا ہے اور لاکیٹ مارٹن نے اس کے اندر ہیل فائر انٹی سرفیس مزائل اے جی ایم ڈبل ون فورڈ لگایا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں انٹی سم میرین کے لیے جو مزائل لگائے ہیں تو وہ ہیں ایم کے ففٹی اور ایم کے فورٹی سکس ایکٹیو اور پیسیو اس کے علاوہ ٹارپیڈوز لگائی ہیں اور یہ ٹارپیڈوز بیسیکلی جو سم میرین ہوتی ہیں ان کو ایڈنٹی فائی کر کے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس سے ہیلیکپٹر کے اوپر سات اشاریہ چھ دو ایم ایم کی مشین گن بھی استعمال کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ٹارپیڈو ہے اس کا نام ہے ایم کے ففٹی فور یہ بیسیکلی کسی بھی دشمن کی سم میرین کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ناظرین ان ہیلیکپٹر کی جو فائر پاور ہے وہ بیسیکلی 834 کلومیٹر جبکہ ان کا جو نیٹ ویٹ ہے وہ 699 کلوگرام کے برابر ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ بہارت کے پاس ابھی تقریباً 140 کے قریب وارشپ پجود ہیں بہارت ان کی ڈپلائیمنٹ وہاں پر کرے گا امریکہ سے بہارت نے ان ہیلیکپٹر کو پرچیز کرنے کے لیے 2.8 ملین ڈالر کا ایگریمنٹ کر رہا تھا جو تقریباً 28 ملین ڈالر کا ایک ہیلیکپٹر بہارت کو اس کی کاسٹ آتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہارت نے یہ جہاز کیوں پرچیز کرے ہیں یہ ہیلیکپٹر کیوں پرچیز کرے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہارت یہ مانتا ہے کہ چائنہ کی نیوی اور چائنہ کی گن بورز چائنہ کی وارشپ جو ہیں اب سعود چائنہ سی پر اپنا قبضہ جبانے کے بعد اریبین سی کے اندر اور انڈین سی کے اندر داخل ہو چکی ہے بارہ مرتبہ بہارت نے یہ دیکھا ہے اور ابزو کیا ہے کہ چائنیز سب میرین جو ہیں وہ انڈامان آئی لینڈ کے اوپر یا اس کے آس پاس چکر لگا رہی ہوتی ہیں تو بہارت نے انڈیا نوشن کو بچانے کے لیے یہ ہیلیکپٹر پرچیز کرے ہیں بیسیکلی چائنہ کی بڑی سب میرین ایسی ہیں جو بہارت کے پانیوں میں بھی گز جاتی ہے لیکن بہارت کو اس کا پتہ تک نہیں چلتا تو بہارت نے اسی وجہ سے اور اس تھریٹ کو منیمائز کرنے کے لیے اس رسک کو منیمائز کرنے کے لیے یہ ہیلیکپٹر ایم ایچ سکسٹی رومیوں نام کے پرچیز کر لیے ہیں جنہوں نے نیو یارک کے اندر اپنی فرسٹ فلائٹ بھی بھر لی ہے اور کامیاب ٹیسٹ کرے ہیں اس کے تو یہ ہیلیکپٹر بہت جلد بہارت کے بحری بیڑے کے اندر شامل ہو جائیں موسیقی